اسلام علیکم میرے نام ہے ایسن بٹی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا سوپر ایشیا کے ایسی ڈیسی روم کولر اس میں آپ کو دو موڈر نظر آ رہے ہوں گے ایک ہمارے پاس اس میں بڑے سائز میں آتا ہے اور ایک ہمارے پاس اس میں چھوٹے سائز میں آتا ہے اور اس کو آپ ایزیلی اپنے بیٹری پہ چلا سکتے ہیں سولر پریٹ پہ چلا سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو بجلی پہ چلانا ہے تو بجلی پہ بچلا سکتے ہیں اور سب سے مین چیز کی بات کریں اگر اس کے بل کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو بجلی پہ چلاتے ہیں تو اس کا جو بجلی کا بل ہے وہ ایک پنکھے سے بھی کم یہ ووٹ لیتا ہے اور اس کا جو بجلی کا بل ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا اس کو میں آپ کو چلا کے دکھاؤں گا دونوں کو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے کیا فیچر ہیں اور ان کی جو فینت ہو ہے وہ کتنی تیز ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو ویڈیو ہے ان تک لازمی دیکھئے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا بڑا موڈل دکھاتا ہوں سوپر ایشا میں ڈی سی جو کولر ہے اس پر سب سے مڑا موڈل یہ ہوتا ہے اس کا جو موڈل ہے فورٹی نائن ہنڈر پلس ڈی سی کولر ہے یہ مارے پاس اور یہ فل سائز میں ملتا ہے باقی اس کے آپ یہ فرنٹ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کے واقعی فیچر بتاؤں تو سب سے پہلے ہم اس کے آئیس پیک کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر سے جو آئیس پیک ہے وہ کتنے ملتے ہیں یہاں سے ہم اس کو اوپن کریں گے سب سے پہلے ہمیں جو اس کے اندر ملتا ہے وہ ایک سال کا اس کا ورنٹی کاڈ ملتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں اس کے اندر میانوال بک ملتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس میں آئیس پیک کی بات کرتے ہیں اسکے اندر ہمیں شر آئیس پک ملتے ہیں اس کے اندر شر آئیس پک ملتی ہیں یہ دیکھیں یہ پمکہ بٹن ہے جب ہم یہ پمکہ بٹن اون کرتے ہیں تو یہاں سے پانی جو ہے یہاں سے اوپر آئے گا اوپر آکے ان بوتلوں کے ساتھ لگ کے جب وہ واپس نیچے جاتا ہے تو پھلکل تھنڈا پانی جب نیچے جائے گا تو آپ کو فل تھنڈی ہوا آتی ہے یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اب میں یہاں سے اس کو بند کرتا ہوں اور آپ کو باقی چیزیں دکھاتا ہوں تو بٹن جو ہے یہ اس کا پمکہ بٹن ہے جب آپ پانی بھریں گے تو پھر آپ یہ پمکہ بٹن اون کرتے ہیں اس کے بعد یہ اس کی فین سپیڈ ہمیں دی گئی ہے اور یہ اس کی موووینگ والی گریل ہے اس سے آپ اس کی موووینگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر فرنٹ گریل کی بات کریں تو یہ ہمیں اس کا برے سائز جو ہے ہمیں سامنے ڈاؤن ملتا ہے جہاں سے ہمیں اس کی ایڈ تو ملتی ہے اور سب سے اچھی یہ ہے کہ یہ فرنٹ گریل ہے اس کو بھی آپ مووو کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں آپ اوپر نیچے ایزیلی کر سکتے ہیں آپ کی جو اندر والی گریل ہے وہ بھی مووو ہوگی جو اندر لگی بھی ہے وہ بٹن سے ہوگی اور فرنٹ والی آپ اوپر نیچے اپنی مرضی سے ہوا اگر آپ کو اوپر چاہیے نیچے جائیے تو اس طرح ہوا اوپر نیچے لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر اس کی ہم ٹینک کی بات کرتے ہیں تو ٹینک جو ہے ہمیں اس کا ستہ لیٹر کا لارج پر اس کی ٹینک ملتا ہے اگر آپ کی خوار و اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ پہ کھاگز اور اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں آئlla پر ہمیں اس کی ہنی کوم ملتی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں تین سائیڈ پر ہمیں ہنی کوم ملتی ہے جس کی we کتنا ہے اگر ت آپ کو ہن يسکناسے پر دیک بعد عمل سے سکتے ہیں سوپ لائر سے چلانا ہے سپلائر سے چلانا ہے تو چلا سکتے ہیں اس طرح بیक سائٹ بھی ہمیں ہنیک کوئن گرین ملتی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ ہوں گا پانی کا پائپ لگانا ہے پانی پچھ پنز ہاں سے پائپ لگا हرفتے ہیں پچھے آپ کا جانتک سے چلائے جاگ selfie جب یہ آدمیٹ بھر جائے گا تو آپ کو کو Muse ipped باہر نہیں گ avenues اچھا اکاری کوئی ہے جب پانی بھر جائے گا تو وہ خود ہی بھر خود یہاں سے بند ہو جائے گا پانی کو ایکسٹر نہیں فل کرے گا تو اگر آپ نے ڈریکٹ پائپ لگایا اور یہاں سے پانی کم ہوتا رہے گا تو اوٹو یہ اس کو فل بھی کرتا رہے گا تو یہاں پہ ہمیں یہ اس کی سائیڈ پوز اور یہ اس کی پیٹری سائیڈ ہے تو تینوں سائیڈوں پہ ہمیں اس کی ہنی کروم گریل ملتی ہے تو اب میں آپ کو اس کو چلا کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بڑے والا موڈل دکھاتا ہوں 4900 پلس ڈی سی اس کا موڈل نمبر ہے اور اس کو اگر ہم اب میں آپ کو بجلی پہ چلا کے دکھاؤں گا تو بجلی پہ چلانے کے لیے یہاں پہ یہ آپ کو دو سوچ ملتے ہیں جس کے میں سے آپ اس کو اپنے سولر پلیٹ پہ لگا سکتے ہیں بیٹری پہ لگا سکتے ہیں لیکن جب آپ نے اس کو چلانا ہے بجلی پہ تو یہ میں نے ایک ساتھ سپلائے لگائی ہے اس طرح کی ایک سپلائے ہوگی اس طرح آپ نے اس کو یہاں پہ اٹیش کرنا ہے نیگٹیو پوزیٹیو پوائنٹ کے ساتھ اور یہ میرے پاس بورٹ پڑھا ہے یہاں پہ میں نے اس کو کنیٹ کر لیا اس طرح میں آپ کو یہ بجلی پہ چلا کے دکھا رہا ہوں اور بجلی پہ اس کی جو پرفومنس ہے وہ کیا ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ لائٹ یہاں پہ آن ہو چکی ہوئی ہے اور یہ اس کی فین سپیڈ والا بٹن ہے پہلے میں آپ کو نیچے سے دکھاتا ہوں تو یہاں سے میں اون کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کی جو پرفومنس ہے وہ سٹارٹ ہو چکی بھی ہے اور اگر میں اس کی فین تھرو کی بات کروں تو میں جتنے دور جا رہا ہوں وہاں تک مجھے اس کی فین تھرو ملڈی ہے اس کی فین تھرو بہت زیادہ تیز ہے اور اگر میں آپ کو ویسے پنجابی میں بتاؤں تو اگر آپ اس کو گھر میں رکھتے ہیں تو چار سے پانچ چار پیوٹا اس کی فین تھرو لے سکتے ہیں اس کی اتنی زیادہ فین تھرو ہے اور اس ٹائم یہ چل رہا ہے صرف بجلی پہ میں نے سپلائے لگا کے چلایا ہے تو ویسے تو یہ بارہ بول کی کولر ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس کو سپلائے لگا کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو وارڈ ہیں وہ ستر سے اسی وارڈ پہ اس ٹائم چل رہا ہے مطلب کہ ایک جو ہمارے گھر کا نور پنکھا ہوتا ہے وہ بھی نبی وارڈ ایک سو بیس وارڈ پہ چل رہا ہوتا ہے یہ اس سے بھی کم بجلی لیتا ہے اور اب میں آپ کو دوسرا سمچہ دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ موووینگ لکھا ہے سب سے پہلے آپ کو نیچے گرل دکھاتا ہوں یہاں سے میں اس کو ہون کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو مووینگ والے گرل ہے آپ کو نظر آئیے ہوگی مووو ہونا شروع ہو گئی بھی ہے اس طرح آپ اپنے کمرے میں رکھیں اگر آپ کا کمرہ بارہ بارہ کا ہے بارہ بارہ چودہ کا ہے تو اس کے لئے یہ بہترین اپشن ہے اور اس کی اگر فرنٹ گرل کی بات کریں تو یہ اس کی فرنگ گرل ہے اس کی معلی سے آپ اس کی جو ہوا ہے جہاں پہ آپ کا دل کریں آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہے 4900 پلس DC موڈل سپر ایشیا کا فل سائز میں اور اس کا جو ٹینک ہے وہ ہمیں ستر لیٹر کا اس کا ٹینک ملتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے سپلائر سے نہیں چلانا میں یہاں سے اس کو بند کرتا ہوں پہلے اگر آپ نے اس کو سپلائر پہ نہیں چلانا اگر آپ اس کو ڈریکٹ چلانا چاہتے ہیں اپنے سولر پلیٹ پہ یا بیٹری پہ تو یہ سوچ نیگٹیو پوزیٹیو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے معلی سے آپ چلا سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو ریویو پہلے دیا ہے 4900 پلس DC کا جو ہمارے پاس فل سائز میں سپر ایشیا کا موڈل آتا ہے اب میں آپ کو دوسرے موڈل کا بتاتا ہوں جو 4500 پلس DC ہے تو ویسے تو یہ 12 وارڈ کی کولر ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس کو سپلائر لگا کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو وارڈز ہیں وہ ستر سے اسی وارڈ پہ یہ سرم چل رہا ہے مطلب کہ ایک جو ہمارے گھر کا نور پنکھا ہوتا ہے وہ بھی نبے وارڈ ایک سو بیس وارڈ پہ چل رہا ہوتا ہے یہ اس سے بھی کم بجلی لیتا ہے اور اب میں آپ کو دوسرے سر سنکچے دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ موڈل لکھا ہے سب سے پہلے آپ کو نیچے گھرل دکھاتا ہوں یہاں سے میں اس کو اون کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو موڈن والی گھرل ہے آپ کو نظر آئیے ہوگی موڈ ہونا شروع ہو گئی بھی ہے اس طرح آپ اپنے کمرے میں رکھیں اگر آپ کا کمرہ بارہ 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 کا ہے بارہ بارہ چودہ کا ہے تو اس کے لئے یہ بہترین option ہے اور اس کی اگر فرنٹ گھرن کی بات کریں تو یہ اس کی فرنگل ہے اس کی مویسے آپ اس کی جو ہوا ہے جہاں پہ آپ کا دل کریں آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہے 4900 پلس ڈی سی موڈل سپر ایشیا کا فل سائز میں اور اس کا جو ٹینک ہے وہ ہمیں ستن لیٹر کا اس کا ٹینک ملتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے سپلائر سے نہیں چلانا میں یہاں سے اس کو بند کرتا ہوں پہلے اگر آپ نے اس کو سپلائر پہ نہیں چلانا اگر آپ اس کو ڈریک چلانا چاہتے ہیں اپنے سولر پلیٹ پہ یا بیٹری پہ تو یہ سوچ نیگٹیو پوزیٹیو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے محصے آپ چلا سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو ریویو پہلے دیا ہے 4900 پلس ڈی سی کا جو ہمارے پاس فل سائز میں سپر ایشیا کا موڈل آتا ہے اب میں آپ کو دوسرے موڈل کا بتاتا ہوں جو 4500 پلس ڈی سی ہے اس کو چلا کے دکھاتا ہوں اور اس کی فین تھو تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی فین تھو کس طرح کی ہے اس کا سائز اس سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی فیچر کے اگر میں آپ بات ہوتا ہوں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں آئیس پیک ہے اگر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں ایک سال کا ورنٹی کارڈ ملتا ہے ٹھیک ہے اور چھے آئیس پیک ملتے ہیں جس طرح ہمیں اس کے اندر ملتے ہیں سائز کا فرق ہے دونوں میں باقی ساری کوالٹی سیم ہے اور اسی طرح اس کے اندر ہمیں پام کا بٹر ملتے ہیں سپیڈ کا بٹر ملتے ہیں موووگن کا بٹر ملتے ہیں اور اگر اس کا جو موڈل نمبر ہے وہ ہے ایسی ایم 4500 پلس ڈی سی ٹھیک ہے اور اگر فرنٹ لوک کی بات کریں تو فرنٹ لوک اس کا جو فرنٹ ایڈیا ہے وہ جو دوسرا کوولر ہے اس کی لسپر تھوڑا چھوٹا ہے ٹیک ہے سائز میں بھی چھوٹا ہے اور وارٹر ٹینک میں بھی چھوٹا ہے اور اس کے اندر جو گریل ہے فرنٹ والی یہ مووڈ نہیں کرتی یہ فکس ہے جب 4900 والا تھا اس کے اندر آپ فرنٹ والی گریل بھی مووڈ کر سکتے اور اگر اس کے ٹینک کی بات کریں تو یہ ہمیں اس کا ٹینک ملتا ہے اس کے ٹینک کا سائز ہے پچاس لیٹر تو اب یہ میں آپ کو دوسرا موڈل چلا کے دکھاتا ہوں اس کا موڈل نمبر ہے وہ ہے ACM 1500 DC میں ملتا ہے سوپریشا کا موڈل دیکھیں اسی طرح میں نے اس کو بھی کنیٹ کر دیا اس کو یہاں پہ میں نے سپلائے لگا دیا اور یہ بورڈ کے ساتھ میں نے اس کا سوچ لگا دیا اب میں اس کو اون کروں گا تو سب سے پہلے اس کے اندر فنکشن ملتے ہیں یہ پمپ کا بٹن ہے یہ فین سپیڈ کا بٹن ہے اور یہ موڈن کا بٹن ہے تو یہاں سے میں آپ پہلے نیچے دکھاتا ہوں میں اون کرتا ہوں یہاں سے میں اون کروں گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کولر جو ہے اون ہو چکا ہے اور اس کی جو فین فینت رو ہے وہ بھی بہت زیادہ تیز ہے اگر ہے لیکن اگر آوہ کمرہ تھوڑا بڑا ہے اگر آوہ کمرہ دس بھائے چودہ کا ہے یا بھارہ بھائی چودہ کا ہے تو پھر آپ کے لئے یہ اوپشن بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو فینت رو ہے وہ بھی تیز ہے لیکن اس کے اندر جو فرنٹ گل ہے وہ فرنٹ گل اس کے اندر کوڑ کر لیں اس کے علاوہ اگر ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں تو ڈیلیوری آل آور پاکستان میں ہماری آویلیول ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ